مہاماری مگر ساؤتھ کوریا نے اس مہاماری کا سامنا بہت اچھے سے کیا ہے جس وجہ سے وہ اس کرونا کے خلاف جنگ جیت رہا ہے تو چلیے جانتے ہیں کچھ سٹیپس کے بارے میں جو وہاں کی گورنمنٹ نے اس مہاماری کو روکنے کے لیے اپنائے جب چائنہ کی وہان سٹی میں کرونا وائرس مہاماری کا روپ لے چکا تھا تب کورین گورنمنٹ نے اپنے سٹیزنز کو وہاں سے لانے کے لیے ریسکیو میشن سٹارٹ کر دیئے تھے وہاں کی گورنمنٹ نے اسی وقت ٹیسٹنگ کٹس کا بھی پروڈکشن سٹارٹ کر دیا تھا انہوں نے اپنے ائرپورٹس پر بھی لوگوں کی تھرمل سکریننگ سٹارٹ کر دی اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ کورین گورنمنٹ کورونا وائرس کے خلاف بہت جلدی ہی آکٹیو ہو گئی چلیے اب جانتے ہیں ان کے ارلی سٹیپس کے بارے میں جو انہوں نے اٹھائے تاکہ کورونا وائرس کو سپریڈ ہونے سے روکا جا سکے ساؤتھ کوریا نے کورونا سے لڑنے کے لیے ٹرپل ٹی فارمولا اپنایا اس میں پہلے ٹی کا مطلب تھا ٹریٹس اس کے اندھا گورنمنٹ نے کورونا پالسٹی پیشنس کے سمپرک میں آئے لوگوں کو دھوننے کے لیے کافی ریسکیو ٹیمز بنائی دوسری ٹی کا مطلب ہے ٹیسٹ وہاں کی گورنمنٹ نے ٹیسٹ لیمٹس کو بہت ہی زیادہ بڑھایا کورونا پالسٹی پیشنس کو بیٹر سے بیٹر ٹریٹمنٹ دلائیا ساؤتھ کوریا کی گورنمنٹ نے ٹیسٹنگ کا ایک بہت ہی یونیک طریقہ اپنایا انہوں نے کورونا ٹیسٹنگ کامپس اسٹیبلش کیے اور سب سے مین بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کیامپس کو ہسپیٹل میں نہ کھول کر روڈز کے پاس کھولا کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ جو لوگ کورونا کی ٹیسٹ کرانے آ رہے ہیں کہیں ان کی وجہ سے کرونا وائرس ہسپیٹل میں نہ پھیل جائے اب اس بیٹر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا نے اپنی ٹیسٹنگ سپیڈ اتنی انکریز کر دی کہ اس ٹیسٹنگ کی ریپورٹس کچھ ہی گھنٹوں میں آ جاتی تھے اور تو اور وہاں کے میڈیکل سٹاف ایک دن میں اٹھارہ ہزار سے زیادہ ٹیسٹنگ کر رہے تھے اب بات آتی ہے ٹریسنگ کی تو انہوں نے ٹریسنگ کا بھی بہت یونیک فارملہ یوز کیا جن لوگوں کی ریپورٹس کورونا پوزیٹیو آتی تھی ان سے کافی پوشنز کیے جاتے تھے جیسے کی وہ کن کن لوگوں سے ملے اور کہاں کہاں گئے ہیں یہاں تک ہی ان کے ڈیلی روٹین کے بارے میں بھی پوچھا جاتا تھا ساؤتھ کوریا کی گورنمنٹ نے ٹریسنگ کیلئے ٹیکنالوجی کا بھی بہت اچھا یوز کیا انہوں نے کورونا پوزیٹیو لوگوں کی کار کے جی پی ایس اور کریٹ کارڈ اور ڈیبیٹ کارڈ ٹرانزیکشن سے پتہ لگایا کہ ان لوگوں نے ریسنٹری کہاں کہاں وزیٹ کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں کورونا پیشنز کے سمپرک میں آئے لوگوں کے بارے میں بھی پتہ چلتا گیا ان کی اس یونیک ٹریسنگ کی وجہ سے انہوں نے بہت ہی کم سمائے میں کافی کورونا سسپیکٹس کی ٹیسٹنگ بھی کر لی اور کورونا پوزیٹیو پیشنز کو کو کورنٹین بھی کر دیا اب بات آتی ہے ٹریٹمنٹ کی تو انہوں نے ٹریٹمنٹ کا بھی ایک الگی فارمولا اپنایا انہوں نے ٹریٹمنٹس کو دو پارٹس میں ڈیوائٹ کر دیا تھا جس میں پہلا آتا تھا ہوم کورنٹین اس کے انڈر آنے والے لوگ جن کی حالت کم خراب ہوتی تھی ان کا ٹریٹمنٹ گھر میں ہی کیا جاتا تھا اور اگر پیشنٹس کی حالت حد سے زیادہ خراب ہوتی تھی تو انہیں ہسپیڈل میں ایڈمٹ کیا جاتا تھا نیکسٹ کاتگری ہے کمپلیٹ کورنٹین اس کے انڈر پیشنٹس کو کورنٹین سینٹر میں رکھا جاتا تھا اور وہیں پر اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا پیشنٹس کو تب تک نہیں ڈسچارج کیا جاتا تھا تب تک ان کی تین کنزیکیٹیو کورونا ریپورٹس نیگیٹیو آ جائیں اب بات یہ آتی ہے کہ ساؤتھ کوریا میں کورونا کے ریسن سیچویشنز کیا ہیں تو ہم اسے گراف کی ہیلپ سمجھتے ہیں پہلے کورونا پیشنٹس کے گراف کے بارے میں بات کریں تو کورونا نے ساؤتھ کوریا میں ستائیس فروری سے کیسز انکریز ہوئے بٹ یہ سلوپ دھیرے دھیرے گرتا گیا اور اب اوورال دیکھا جائے تو ساؤتھ کوریا میں صرف 10,962 کیسز ہوئے ہیں کورونا کے جن میں سے 9,695 کی ریکبری ہو چکی ہے اور 259 کی ڈیتھ اور اگر آکٹیو گراف کیا دیکھا جائے یا اس کے بارے میں بات کی جائے تو آج ساؤتھ کوریا میں صرف 10,16 کیسز ہی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے بینا کسی لوگ ڈاؤن کے اپنے کنٹری کو کورونا مہماری سے بچا لیا ات لاسٹ میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو پایا کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ نے شیفٹی میزرز کو پہلے سے ہی سٹارٹ کر دیا تھا اور وہاں کی گورنمنٹ نے ٹیسٹنگ بھی بہت زیادہ ماؤنٹ میں کی اور اس سب کی وجہ ہے وہاں کے لوگ جنہوں نے اپنی گورنمنٹ کا ہر ٹائم اور ہر ڈیسیزن پر ساتھ دیا اور یہ ہی وجہ ہے کہ جہاں اور دیشوں کی اکانومی گر رہی ہے وہیں ساؤتھ کوریا کی اکانومی بڑھتی جا رہی ہے سو اٹ لاسٹ بس یہی کہنا چاہوں گا آپ سب سے کی پلیز اپنی گورنمنٹ کا پورا سپورٹ کیجئے اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تل دن گود بائی سٹے ہوم سٹے سیف سپس لیو